کراچی آرٹس کونسر میں ناید مرزا کے ناول تقسیم سے تقسیم تک کی تقریبیں رو نمائی منقض ہوئی جس کی صدارت پروفیسر سہر انساری نے کی تقریب سے شبر زیدی، اقبال لطیف، اقلاق احمد، سہرہ غلام نبی اور احمد امتیاز نے بھی اپنے خیرات کا اصدار کیا جبکہ نظامت کے فرائض خالد موئی نے انجام دیئے اس موقع پر صدارتی خطبہ میں پروفیسر سہر انساری نے کہا کہ لیکن ایک ناول کو پڑھنے کا جو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس میں میں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ جو آج کل بہت ہی مرویجائے رجحان شل رہا ہے مغرب میں بھی اور مرشق میں بھی وہ یہ ہے کہ نو آبادیاتی دور کیسا تھا اور پھر نو آبادیات کے بعد کا جو دور ہے یعنی کولونیل اور پوس کولونیل میرا اس میں انسان نے کیا سلطہ کیا تجربے ہوئے کیا معاشی نفسیاتی اور اخلاقی اور سیاسی ریاض تقدیلی عرور ما ہوئی تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس پر کئی دن پر سوچا بھی گیا کہ بعض بڑے علمییں ہمارے یہاں ہو بہت اسے مشروع پاکستان کا علمیہ ہیں لیکن اس پر کوئی سہر حاصل کتاب تب تک نہیں لکھی گئی نہ فکشن میں نہ نان فکشن میں تو ابھی خلد بہت کچھ باتی ہے جتنے والوں پر اب اگر اس کتاب کو دیکھیں نائم کی تو اسے ہم تین حصوں میں تفسیر کر سکتے ہیں پہلا تو دور ہے جو آزادی کی جدو جہد کا دور ہے اس کے بعد دوسرا دور ہے آزادی کے حصول تک اور پھر سن سیتالیس سے انیس سو اکتر تک کا دور کہ جب برشویت پاکستان کا سانیہ رونما ہوا تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو انہوں نے بڑی دیدہ ریزی سے پڑھا بھی ہے سوچا بھی ہے اور پھیش بھی کیا ہے اگر اسے ہم نابل کی کسی کٹیگری میں لگ سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ تمثیلی نابل ہے اس لیے کہ اس میں جو افراد ہیں جو علاقے ہیں جو عبارتے ہیں وہ زیادہ تر ایک تمثیلی انداز لیے ہوئے ہیں مثلا آزاد کا ہونا تو دنوں نے اس میں وزاعت بھی کر دیئے کہ آزاد کسی پر کا نام نہیں ہے یہ مسلم کا نام ہے پھر اسی طرح سے آزاد منزل یہ بھی ایک تمثیل بن جاتی ہے پھر جب وہاں آزاد منزل بناتے ہیں یہ مرشبی پاکستان میں اور اس کے بعد اپنے بگارک بیوی سے شادی کے بعد اس کا نام رشاد باغ رکھ دیتے تو یہ سب تمثیلی چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح آخر میں جو بیزاد ہیں وہ انہوں نے ایک جبے لکھا بھی ہے کہ یہ مغل سلطنت کے جو بہت روشہ زفر ہیں ان کی انداز میں ہمیں نے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سلطنت کی زمال کا مائز بنے تو بہت ہی شعور کے ساتھ اور بہت ہی اپنے سوچ بچار کے ساتھ انہوں نے اس نابل کا تانہ بانہ بنایا ہے اور جو نابل کی سب سے بڑی خوبی پہلی ہونی چاہیے کہ اسے ریڈے بھی ہونا چاہیے وہ خوبی اس کے اندر موجود ہے اور بہت کامیاب طریقے سے انہوں نے اب یہ ہے کہ جو کردارس پر آئے ہیں سامنے ان کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو سے جو بیسے آپس میں ہوئی ہے جو گفتہ نظر سامنے آیا ہے اس سے ہمیں اپنے تاریخ کے بہت سے سوالہ سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جوابات اب تک دیئے نہیں گئے ہیں اب بھی جو ہے وہ ایک شبے اور شک کے زندگی گزاری جا رہی ہے اور آخر میں جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ آزادی کے نام سے اگر کوئی ٹیلی فون آتا بھی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ رام نمبر یعنی اب رازادی کا وجود بھی شاید عبد بارز خطر میں ہے اس کے لئے بھی سوچنے بھی ضرورت ہوگی ہے تو بہت ہی اچھا نامل ہے اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس نامل کے لکھنے پر اور بدعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح اپنی تخلیلی صلاحیتوں کو آپ بڑھاؤتے رہیں رکھتا یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہی نامل کے لئے شاید زیادہ موضوع ہے ابھی جو گنجی کی کہانی آیا ہے تو یہ نامل جعفان کا ہے ایک ہزار سال پہلے لکھا گیا اور شکیبوں جو خاتون تھی انہوں نے یہ نامل لکھایا تو اب اس سے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ خواتین کے نامل البتہ یہ ضرور ہے کہ ابھی پچھلے دنوں نے ایک جگہ پڑھا کہ کسی نے کہا کہ کیا پراتور نہیدر کوئی نامل لگاہتی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا بڑی نامل لگاہتی کہ ہاں کیا ہمارا احمد سے بھی بڑی نامل لگاہتی تو انہوں نے کہا یہ کون تو بلات یہ ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پیپیر سے بھی بچنا چاہیے کہ نامل جو ہے وہ اگر بھی نامل ہو تو اس کی کوئی خدر و قیمت ہوتی ہے بات ہی ناملوں کے بارے میں اللہ اللہ خیر سکتا بہت ہوتی ہے اس نامل پر ہر کوشے اور عرضاوے سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ نو آبادیاتی دور کیسا تھا اور پھر نو آبادیاتی دور کے بعد انسان نے کیا سکھا کیا تجربے ہوئے کیا معاشرتی نفسیاتی اور اخلاقی طور سے تبدیلیاں ہوئیں تقسیم سے تقسیم اس لحاظ سے خاص احمد کا عامل ہے مہمان خصوصی شبر زیدی نے کہا کہ نامل پڑھنے کے بعد میری ذاتی رائے میں یہ سوال ہے کہ جس شخص نے تین نسلیں ایک ہی گھر میں گزاری تو کیا وہ گھر اس کا ہوا نائد ملزہ کے اس موضوع نے بہت سارے سیاسی سوالات کو ایک طرف جمع کر دیا ہے میرا طالب میں چارٹرڈ اپاوٹرڈ ہوں سہی زندگی حساب کتاب سے تعلق رہا تھا ہمجھا مجھے اس کی بلائے ہیں کہ تقسیم سے تقسیم تک کا کوئی حساب کتاب کا مسئلہ ہے یہ حساب کتاب کیا ہے میرا اس معاول کو کمیٹس تفسرہ کرنے سے پہلے ایک پڑھنے کے بعد میرا ایک سوال ہے نائد سلطان ملزہ سے اور میں چاہوں گا کہ جب وہ اپنا بیان کریں تو وہ اس کا جواب دے اور شاید یہ میری ذاتی رائے میں اس پوری کتاب کا شاید ایک گنیادی پسپنظر ہے کہ جو آدمی آزاد علی خان آزاد اس لکشپی منچن یا جو بھی گھر میں آیا اور اس نے تین نسلیں گلار کر تو کیا ہو وہ اس کا گھر بنا تھا تو ابھی بھی وہ اس چار نسلوں کے بعد بھی اس آزاد منچن میں ابھی بھی بانتے ہیں یہ جو علیہ ہے یہ شہر اس نابج میں تینی ہوا کہ چار نسلیں گزر دیں وہ آزاد منچن سے اس کی چار اچھی بلی اس کی روایتیں گزر دیں مگر وہ چار نسلوں پار بھی اس گھر کو اپنا گھر کہنے کا حفدار نہیں ہے یہ جو سبجیکٹ یہ جو موضوع ناہیر نسلہ صاحب نے چنا ہے میرے خیال سے یہ بہت سارے سوالوں کو بہت سارے سیاسی سوالوں کو ایک جگہ تیمہ کر دیں کیونکہ یہ جو کچھ اس میں ہے یہ اس پہ بہت سارے سوال ہیں یہ میں کیونکہ اڈب کا کاملہ نہیں اس سیاس میں نہیں ہوں تو میں اس کووڈ کل ایک ڈفرنٹ بس منظر میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا دہا تک کہا ہے کہ میں اور ناہیر برزا اس نصر سے ہیں جو پاکستان میں کافی ایسے بات پیدا ہوئی اور ہم اس روایت کو لے کے چلے ہمیں آزاد ننزل کے جو آزاد صاحب تھے ان کی پرانی روایت کو اس لیے ہم نے سنا تھا ہم نے دیکھا رہی تھا اب وہ جب یہاں آئے تو اس کے بعد ہم نے سب کچھ حاصل کیا اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو میں اگر رائیت صاحب میری بات دیکھنے کے لئے کی تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح استعمال کرنا چاہئے تھا تو یہ چیز جو ہے یہ اس اس چیز کے لئے میرے میں سمجھتا ہوں بھی بہت اس طرح کے نابل جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ جو بنیادی مسئلہ میں نے اس معاشرے میں آکے دیکھا وہ یہ ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں جو تین دو نسلیں ہماری نسل اس کے بعد کی نسل اب اس کے بعد کی نسل اس کا رشتہ زمین سے وہ نہیں ہو سکا جو ہم ہونا چاہئے ہیں اور وہ جب ہم مہاجر کہتے ہیں یا جو بھی اس کا نام دیتے ہیں جو کہتے ہیں جو قرارچی کی تحذیب ہم کہتے ہیں وہ اس کی نڑے مضبوط ہیں مگر اس میں ایک تھوڑی سی لعبارسی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی آپ سیادہ آپ سکرام حضرات آخف ہوں تو سید صلی اللہ علیہ وسلم باشدہ صاحب کے بیٹے تھے ان سے بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی اسی پارٹیشن کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ شکرمیاں کراچی ہمارے لیے اسٹیشن بھی پلیٹ فارم تھا ہم آئے تھے اکرام سے کراچی میں رکھے پچیس سال سے رہا گیا ملکہ چلے تو یہ ابھی سوال رہتا ہے کہ یہ اسٹیشن بھی پلیٹ فارم ہے تو یہ بنیادی جو بسنا ہے یہاں پر ہمیں آج یہ حل ہی ہوا اور ناہیر ناہیر نے جو کچھ اس میں سوالات ریز کر دی ہیں نابل اپنی میں اس کیونکہ عدب کا عدب نہیں ہوں تو اب سوالات اپنی جگہ پر ہیں جو سوالات اس میں ریز عدب ہو گئے ہیں جو بنیادی جو سوسائٹی کا ایک زوال ہے یا جو کچھ پیسے کی ریک پل ہے اور اس چیز کو ہم جس طرح لے کے چلے ہیں وہ ایک بنیادی اشیو ہے اس حصوصے میں ایک اتباع سے کتاب پڑھا دو میں ایک کتاب یہ امام جاہفرال صادق علیہ السلام نے کہا عدب کے بارے میں کیونکہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ کو عدب کے بارے میں لکھا ہے تو ابام جاہفرال صادق نے برماتے تحریر یہاں تحمس اے تحد قصر یہ ہے کہ یہ نہیں خلفاتے کہ تحریر یہ در باس کے وہ احاملہ تنبراہ لی cricket انہیں سنگی انہوں نے مر пاہیا عدبیت لباس سے بارت ہے جو تحریر للتحریر کو پیناتے ہیں تاکہ اس کے سننے اور پڑنے والے کے لئے گیش gehört ہوں یہ یہ جو چیز دکھی ہوئی ہے اس میں، اگر یہ ایک نراتگ میں ہو تو شاید وہ محول وہ احساس پیدا نہیں ہو جو اس کی افثانپی شکل میں آنے کے بعد پیدا ہوا ہے اور ہی بات عدب کو اور اس میں آگے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ عدب علم نہ ہو لیکن علم کا وجود عدب میں بغیر محول ہے تو یہ جو جو جس میں لکھا گیا ہے یہ میں اس کو ایک تاریخی دستاوید کی شکل میں دیکھتا ہوں یہ ایک اس آدمی کی تاریخی دستاوید ہے جو اس پورے معاشرے سے بزرگ کر آئے اور پھر ہم آداب عرصے السلام علیکم پہ آگئے تو اس میں جب ہم آگئے تو وہ سارا تو ہمارا ایک روایت تھی ایک سلسلہ تھا جو سب ہمارا ایک بسپنزر تھا وہ خراب ہو گیا اور ہم نے وہ سب چیز کھو دی جو پوری اس نابل کے ادر جو میں نے اس چیز کو بہت اہمیت سے دیکھا کیونکہ اب اسی سلسلے میں جب آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے ایک نابل آیا تھا جانت سے زیادہ ہوگی کہیں 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 جانتے سریافتہ ہو بھی ہے مگر وہ ایک آدر کی کہانی ہے وہ نواب مرزا خان داب کی والدہ جنہوں نے اہری سے شادی کی تھی ان کی پوری نابل ان کی ذات پر لکھا گیا ہے اور شاید آگ کے دریا کے بعد اس وقت سہر صاحب بہتر بتائیں گے مجھے وہ بہت اچھا نابل لگا یہ نابل اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ادام لگلی کہانی نہیں ہے کہ تیکنیکلی سپیکنکی کرانچی کی کہ کرانچی میں جو آدمی پیدا ہوا جس نے یہاں پر دیکھا جس کے دادا میرے پیرے میں اس میں لیول میں جس کے دادا مرکستان سے پر آئیگرٹ کر گیا ہے انڈیا سے پر آئیگرٹ کر کر آئے تھے تو وہ لوگ یہاں پر آ کر کس طرح سوشوپ اور معاشی سماجی کے لیے کیسے تبدیلیاں کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے اس معاشرے کو اس ملک کو تقسیم کو کس طرح پایا ہے اس میں جو آخری بار میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت اہمیت ہے شاید آپ لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے کہ میں نے زیادہ طور پر انیس سو چھتر میں اپنے والد صاحب کے نوکری کے ساتھ میں ایک اور ہزار میں میں چلا گیا لاہور میں بیس تقریباً پترہ سال لاہورا میں آپ کو یہ بات دانا چاہتا ہوں کہ جس دکھ کو کراچی والوں نے جس طریقے سے کراچی والوں نے کراچی والوں نے ایک انتر کے دو پوست کو فیلڈ کیا نوٹ سوار نے فیلڈ کیا یہ میں اپنے کم کرنا رہا ہوں یہ دوسری تقسیم جو ہے اسے ہم نے بھی کیا کیونکہ شاید ہمارا رشتہ نظریہ کے ساتھ تھا ہمارا رشتہ دنی کے ساتھ نہیں تھا ہم نظریہ کے ساتھ آئے تھے اور جب تقسیم دوسری تقسیم ہوئی جو کہ جغرافیائی تقسیم تھی تو ہمارے لئے وہ دکھ زادہ تھا تو اب اگر آپ پاکستان کے شمالی علاقوں کی اگر آپ مفتو کبھی سنے گے تو اس دوسری تقسیم کو دکھ کے اندار میں نہیں کہا جاتا اب یہ سیاسی بحث ہے کہ وہ تقسیم غلط کس طریق تھی ہونے تھی نہیں ہونے تھی تو جو چیز میں بہت اہمیت جس کو میں بہت اہمیت دلتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو جو کچھ سیتالیس میں ہو گیا اور جو ایک حقیقت ہے وہ حقیقت اب انویٹھیں مگر آپ کسی بھی قوم کو کسی بھی کسی بھی آبادی کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اقدار کو چھوڑ دیں وہ اور نہ کبھی اور میں نے ابھی کل لابشت نے اپنی دو ایک دن پہلے یہاں پہ گیوارا ہے تب میں اسی جگہ آرٹ موسن میں پروڈیس ہوا تھا تو وہ دوان کے سسلے میں تھا اکبال لطیف نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویزن کے کوریڈور میں نائد مرزا سے میری ملاقات بہت پہلی ہوئی اور پی ٹی وی سے ان کے لکھے ہوئے ڈرامی بھی پروڈیس ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں ڈراما اور ناول بہت قریب قریب چیز ہے میں نائد مرزا کو چار ناولز لکھنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں میری ازمیداری آئیت تھی صدرات سوانسل کی جانب سے کہ عصد محمد خان صاحب کو اس تقریب میں نائد صاحبہ کے ناول پر بات کرتے کے لیے تیار کروں لیکن کچھ مجبوریوں کے وجہ سے صحت کے وجہ سے ان کی فیملیوں کو خر سے بات نکتا نہیں دیتی پھر ہماری نائد کی ترخواست پر انہوں نے کچھ سبنیں نائد کے لیے لکھی ہیں لیکن یہ پڑھنے سے پہلے مجھے محدود کر رہے ہیں خادر کہ میں اس ناول پر یا اس تقریب پر کچھ نہ کہوں تو میں تو میں اپنا آرس کانسل کی گورننگ بڑی کا ممبر ہونے کی حصے سے حق استعمال کرتے ہوئے مولو کا ضرور آپ لوگوں کو تو اطراز کینے خادر وزارت کسی ناول کے مصنفہ یا مصنف سے ملاقات کے دعوے تو بہت ضروری ہوتے ہیں تو میری بھی ملاقاتیں پاکستان تیلویزن کے کوریڈورز میں ناہی صاحبہ سے کافی عرصہ پہلے ہوئی ہیں اور ان کے لکھے ہوئے ڈرامے بھی بڑیوز ہوتے ہوئے پی ٹی وی سے میں نے دیکھے ہیں ڈراما ناول بہت قریب قریب چیزیں ہیں ساہر بھائی زیادہ بہتر بیانتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں ہمیں کہ جب ناول کو ڈراما بگایا جائے تو کیا سرطحاد ہوتی ہے وہ رہنمائی تو عصف بھائی دے گے لیکن میں ناہی صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ چار آپ نے ناولز رکھ لی ہیں ماشاءاللہ اس کی تو مبارے بات ہے لیکن ان ناظرین کو جو آج کل کے لور میں پڑھنے سے بھاگتے ہیں ان کے لیے اگر اسے ڈرامائی تشکیل کر کے ان ناولز کو ڈراما کی صورت میں چینلز پر پیشیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو جو پیغام ہے آپ کا جو آپ کی سوچ ہے اس زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی باقی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی اور سننی کی اور پڑھنے کی اس نے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دورست بھائی اور بہت ملترم خاندنی صاحب نے ہمیں آجے سے زیادہ ناولزتوں پڑھا دیا ہے اپنی زبانی اور یہ یہ ان کا کمال ہے کہ ہم نے بغیر کتاب پڑھے ہوئے اس کتاب کے ہر پہلوک وہ خود پہ خود سمجھ لیا ہے خاندر صاحب اس کے لئے میں آپ کا شکریہ آرہ کرتا ہوں سہر بھائی کی نرد سے اسد بھائی کا یہ پیغام جو ناہیز صاحبہ کے لئے کتاب تقسیم سے تقسیم تک آزار منزل کے باہر ناہیز سلطان نیزہ کی یہ پہلی تصدیف مئی دو ہزار اکیس میں شہروں کے شہر کراچی سے اور مصنفہ کے بیان مطابق اس شہر عشق سے شائع ہوئی لیکن ستمبر کے مہینے میں مجھے پڑھنے کو ملی زیر علاق تصمیف آزار منزل ناہیز سلطان مرزا کا چوتھا ناملے ان کے لکھے نوگنوں پڑھنے والوں اور نقادوں سے تعداد تحسین حاصل کر چکے ہیں میدان باؤں کی یہ تحریر اپنے تیکھے موضوع کے وجہ سے بھی اور مصنفہ کی درد مندی اور خورس نیت کے سبب سے بھی خاری کو بہت کچھ دے گی ایک اعتبار سے معنی مارکنے کی مرے زیر تخصیر ایک تاریخی عمل تھا کتنوں کیلئے آفیت اور بازوں کے لئے علمناک وہ جو جو اسے دکھ کی طرح چھیل رہے تھے ان کا معاملہ مصنفہ کی اپنے لفظوں میں یوں تھا کہ کوئی تخصیم کے ان دکھوں کو اپنی محراز کی طرح مکت رہا اور کوئی ان دکھوں کا میوزیم اپنے دلوں میں سبھالے پیٹھا تھا بارہ دکھ اور سکھ زندگی کے لازمی جز میں ناہی سلطان جللہ صاحبہ نے اس نومل میں خیر و شد کا بیان بڑی سوچ بوج اور دیان تاریز کیا ہے یہ ایک اچھے دیکھ کا طریق کار ہوتا ہے دعا کو ہوں کہ ان کا فن تطریق تعمل چاری رہے اسی طرح اردو عدد کے سرمایے میں اضافہ ہوگا اور یہ ایک مبارک صورت حال ہے اسد محمد خان اخلاق احمد نے کہا کہ ناہی اور میں پرانے ساتھی ہیں ہمارے ہاں عموماً صاحبت سے وابستہ لوگ کسی دوسرے شعبے سے مسلک نہیں ہوتے میں سمجھتا تھا کہ میں منفرد ہوں جو صاحبت میں ہوتے ہوئے فنکشن سے وابستہ حضر لیجئے کہ میں ان سے حسد کرتا ہوں یعنی خاموشی سے حسد کرتا ہے اور اگر آج میں مجھے تقریب میں ادھار خیال دعوت نہ دے تو یہ حسد کبھی مندر عام پر نہ آتا حسد کو عام طور پر مل کے کسی پوشیدہ چیمبر میں زندگی پر چھپا دبا کر قید رکھا جاتا ہے تا کہ زمانے کو اس کی خبر نہ ہو سکے اور آپ کے احباب زندگی بھر آپ کو سادہ اور نیک آج سمجھتے رہے جو آپ کبھی بھی نہیں تھے اس کے باوجود اگر میں یہاں یہ سب کہہ رہا ہوں تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا حسد کس سطح تک پہنچ چکا ہے آپ شاید بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ اس تقریب میں 200 اوپ باتوں کی وجہ کیا ہو سکتے ہے اتنا نکھی ہے حسد کا یوں سرعام اظہار اگرچہ نامناصب بات ہے لیکن نامناصب باتیں کرنے والے ہر آدمی وجہ نہائی سادھ ہے نائی سلطان مرزا کو میں بہت برسوں سے جانتا ہوں کتنے برسوں سے جانتا ہوں یہ نہ پوچھ یہ کیونکہ اس سے امہوں کے حساب کتاب کا پٹارہ کھل جاتا ہم اس زمانے میں ایک ہی میڈیا کروپ سے وابستہ رہ چکے ہیں نائی نے کئی صحافتی اداروں میں ڈیٹ کر کام کیا ہے ہماری صحافت سے وابستہ لوگ بل امون زندگی بھر خبروں اور فیچرز اور انٹریویوز کی دنیا میں کچھ عدی کرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے شوق یا پیشی کی طرف مائل نہیں ہو لہذا جب میں نے صحافت کے دنوں میں فکشن کے شعبے کا رخ کیا تو اس زام میں مبتلا ہو گیا کہ میں کوئی منفرد یا منتخب یا خاص آتی ہوں نائی سلطان مرزا اور ان جیسے کچھ دوسرے دوستوں نے بال میں نہایت بیرہنی سے میری خوشکمانی کو ختم کیا اور مجھے اپنے خوابوں کی دنیا سے خسید کر حققت کی دنیا میں لا پھ مجھے بتایا کہ صحافت کی دنیا میں تقلیقی پورت سے لبالا بھرے بہت سے روک ہوتے یہ ایسا کھاؤ گا جو بہت عرصے بعد بہت شکر مندبل ہو دوسری وجہ بھی کچھ ایسی ہی ہے مجھے شارٹ سٹوری کا یعنی ہفتانی کا آدمی سمجھ جاتا ہے دس پندرہ آبیس صحفے کی بہرے میں رہنے والا گمنام سکرانی میں اسی کو کامیابی کی مہرائی سمجھتا ہوں اسی سے مطمئن لکھائی دیکھتا ہوں لیکن کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مطمئن مظر آنے والا آدمی اندر ہی اندر نوبل لکھنے کے تصور سے ہی جڑھتا رہتا اگر آپ صرف ایک پڑھنے والے ہیں اور اس سے بھی آگے اگر آپ سرسلی انداز میں پڑھ کر اپنی سوری فی مرائی کی ایک دار بار تنبار سے سب فرطانہ پت قیام کے آدھی ہے تو جان دیجے نوبل لکھنا کھیل نہیں یہ ایک دیت منظم اور پیچھی دا بھار اس میں ایک پورا اہد بیان کیا جاتا ہے کہانی کے مناہی قبل اس تحریک تحریک کیا جاتے ہیں ہر گھر مرینے پر ریسرس کا اوز اٹھرانا پڑھتا ہے اور سب سے اندب بات یہ کہ اس کو کون ستاری چھو سکتا ہے راہ مسان سکڑ جاتا ہے نوبل لکھنے سے گریزا اپنے خوف کے زندہ میں خیر مجھ جیسا آدمی جب یہ دیتا ہے کہ نائی سلطان مرزا جو طالب اٹھنی کے زمانے میں افسانے لکھتی تھی اب پیدر روپے نوبل لکھتی جا رہی ہیں تو اس کے پاس حسد کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا پہلے دشت خان کے مسافر پھر آنکھیں ہیں آنی پوش اس کے بعد روپ تو کوئنٹ ڈر ہو اور آپ یہ تقسیم سے تقسیم کریں اور پھر وہ پانچ تستامیز فلموں کے سکرپ سال بھر میں دھائی افتانہ کتنا اسٹامیلہ کہاں سے لاتی ہے اور یہ تاثیر کہاں سے لاتی ہے تقسیم سے تقسیم تک کہنے کو بہت سے کرداروں کی اور نسٹوں کی اور دیرے دیرے رنما ہوتے واقعات کی کہانی ہے لیکن درست یہ ایک رسید عمارت لکشمی لوگ سے شروع ہوگر مشرف با اسلام ہونے کے بعد آزاد منزل بننے والی اسی عمارت پر ختم ہونے والی داستان قیام پاکستان سے آج کے پاکستان تک کی تاریخ ہر واقع کی چیزم سے جانتی دکھائی دیتی ہے نائی سلطان مرزا نے یہ بسات کس طرح جمعی ہے اسلوب کے اور ٹکنیک کے اور کرون اور جو مجھ سے بہت سے لوگ کو رہنمائی فرام کرتے آئے ہیں میں اس سرزمیق کی تاریخ پر دکھنے والی داستان کے صرف ایک پہلوں کا ذکر کرنا چاہوں ہوں جو نوول کے آخری سلطر صفات میں ایک مختلف سے خیال سلوک پر پیش کیا گیا ہے یہ سر و اسی کا آئیڈیا ہے چوہ نوک لگتا کبھی بلکل ناقب یقیم میں کبھی بچکانا کبھی کوئی دلسل فنٹسی کبھی ایک کردار کے ذہن میں پربرش پانے والی شرک آیا ہوا اس معاملے کی تفصیل میں جانا شاید مراسب نہیں کیونکہ میں کسی کتاب کی تقریب تعرف حاضرین کے سامنے کہانی کو کھول کر بیان کرنے کا مفال لطف تو طبیعہ آتا ہے جب آپ کہانی کو خود پڑھ لیں ورک کر ورک اور ایک نئی دنیا اپنے صبر کو تمام رانائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے دیرے دیرے گلتی جائے نائی سلطان مرزا کی بہت سے سلطان مرزا نے اپنے خیالات کا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خوابوں کا انسانوں سے گہر تعلق ہے کبھی انسان کو تعبیر ملتی ہے اور کبھی تخریب میری ناول نکاری بھی میرے خوابوں کا سلسلہ ہے جو اس سے پہلے کچھ ناول نگاری کے خفر کے بارے میں بتا دوں ہمارے دنیا میں ہر شخص اپنے کچھ خواب رکھتا ہے بلکہ کچھ لوگ تو ملٹیپل خواب رکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں نزدیات کا کہتے ہیں خوابوں کا اور انسانوں کا بہت گہرا تعلق ہے بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں بھی خواب دے رہا ہوتا ہے ایک بہت اچھی اور خوبصورت دنیا کا خواب اور اس کا یہ خواب اس دنیا میں آتے لی جاتا ہے یہ پہلا جھنکہ ہوتا ہے جو اسے لگتا ہے شاید کسی لیے وہ زندگی ہوتر جاتی ہے میری نوربل نگاری بھی میرے فارموں کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا تھا افتانہ نگاری سے لیکن میں مہرے نفتیات کرنا چاہتی تھی اسی لگے نفتیات میں ماسٹر کیا دولانی تعلیم نفتیات قطالوں میں جانا ہوا تو احساس ہوا دہنی مرد جسمانی مرد سے زیادہ تقریب سے اور میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی اور ایسا محسوس ہوا یہ سب جہنی امراض ٹھوٹے ہوئے خواہوں پر ہوا ہیں ان مریضوں کے خواہ یا تو مرتا ہو گئے ہیں یا چھیل لے گئے ہیں حضیت اور سلمے کی کی قیلیت نے ان کی ذہنی طاقت ختم کر دی ہے تب میں نے سوچا میں ان ٹھوٹے ہوئے خواہوں کی کہانیاں لکھوں گی اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے زیادہ ٹھوٹے ہوئے خواہ ہیں جو کبھی کسی ان کہی کہانی کے منتظر ہیں انہی دنوں مجھے صحافت میں جوپ مل گئے کسی منو سلوہ کی دہا اور میں نے صحافت میں ان تمام موضوعات پر لکھا مزاترے کروائے وہ تمام تجربات کیے جس نے میرے قلم کو جلا بخشی خود کو اس اہد سے ماندھا کہ لگنا میری تفدیر میں لکھا ہے صحافت میں پرائیوٹ ماسٹر کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی اس کے ساتھ لی بھی کیا لیکن ابھی صحافت کے خارگان میں قطب جمع نہیں تھی کہ میری شادی ہوتے اور این شادی کے دن مجھے بی بی سی لندن سے انٹرویو لیٹر پرسل ہوا جس کا ایک انٹرویو جو میں پہلے دے چکی تھی اب یہ قسمت کی ستن طریفی تھی یا میری کچھ نصیبی تھی میں گول روٹل بنانے کے چکر میں پھز گئی آلو گوشت میں شوربہ کتنا رکھنا ہے کسی کو کیا پسند دے کسی کو کیا نہ پسند دے پھر بچوں کی پروریش تعلیم تربیت کے کٹن مراحل جن سے میں ہر ماں گزرنا پڑتا ہے پہلے میری دوستوں نے مزا پڑھایا کہ تم نے اپنا کیرئر ختم کر دیا لیکن میں نے اپنے لیلو امور کو بھی امیشن کی طرح سمجھا اسی کے دات مطالعہ کی عادت کی وجہ سے دنیا بھر کا عدب پڑھا دنیا کا تفر کے دوان میری مشاہدے میں اور علم میں اضافہ ہوا اور آج میں اپنی دوستوں سے کہ سکتی ہوں کہ میں اپنا کیرئر ختم کر کے اپنے چار بچوں کے چار کیرئر بنائے انہیں بے تین انسان بنایا کیا یہ گھانے کا سودہ تھا بلکل نہیں میرے بچوں نے مجھے مجمور کیا کہ میں دوبارہ لکھنا شروع کروں انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ تقریر کا جہر کبھی ختم نہیں ہوتا پہلا نومل دستے خواہ کے مسافر پہلی سیدھی ثابت ہوا پھر آنکھیں اہاں کوش روڈ ٹو مہم ڈارو پرد نومل کفسین تر پہلے اس سے پہلے میں فانچ دستاویزی لکھوں کے سکرپ پہ لکھ چکی تھی نومل نگاری ایک بہت بسی کیلیس ہے جس کی کوئی حد نہیں اس نے میری اتنے ارتے کی تشنگی کو دھول کیا یہ دنیا زندہ اور مردہ خواہوں سے بھری ہے جو خواہ مردہ ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ خمجیا وہ ایک یادگار بنانے کی کسی میرجم کی ضرورت نہیں ہماری تاریم کے چلتے پھرتے میرجم ہمارے کے لوگ ہیں تقسیم تک انہی لوگوں کی کہانی ہے یہ ہمارے پھوٹے ہوئے بکھلے ہوئے خواہوں کا علیہ ہے جس کے کردار مختلف مذاہب ہیں لیکن ان کا دکھ دیکھ ہے یہ ہمارے کسی شہد کراچی سے جڑے کلیے کی کہانی ہے جہاں کہ لوگ اپنی شناف کا عذاب چھیر رہے ہیں یہ ہے شبر زیدی سا بھائی آپ کی توال کا جواب کہ کراچی ابھی تک اپنی شناف کے مراہب سے گدر رہا ہے لیکن اس سوال کا جواب کسی عدیب اور شاید کے پاس نہیں ہو گا کیونکہ اس کا جواب تو ہماری اپنی زندگیوں سے جڑا ہے میرا لینے کا سفر ابھی جاری ہے میں اپنی تحریر کی خود بہت بڑی نقاع ہوں بہتر کے بہتر لکھنا میری خواہش ہے اور میرا خواہ ہے کہ میں ایسا انوکھا منفرد تحریر 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 کی قوت تحانی کہنے کا فن الفاظ کی طاقت حقیقت کا ورزان ہے جو ایک تحریر کو عالمی عدب کا درجہ ملتا ہے میری جستجو ہے کہ دنیا عدب کو چوبار دیں کہ وہ مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر پردو میں بھی ایسی تحریر ہو سکتی بھی رشتہ گہرا اور مضبوط اور ہمارے لوگ اسی طرح کتابیں پڑھنے کی عادت نالیں جیسے ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں جب لوگ اپنے لوگوں کو سرہاتے ہیں تب ہی عالمی عدب میں مقام ملتا ہے کتاب پڑھنے کی روایت زیدہ ہوگی تب ہی عدب بنائیں کے نومی کہتا ہے میرا کچھ کہنا نومی کے بارے میں بنتا نہیں کہ میں یہ پیش کیا یا یہ لکھا ہے وہ تب آپ اپنے فہم مطابق اس کو سمجھیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ مدرات کا محلیت کا شکریہ مقررین کا جناب صدر کا مہمان حسوسی کا اور تمام مطابق شکریہ تقریب سے سائرہ غلام نبی شاعر احمد امتیاز اور دیگر نے اپنے خیالت کا اظہار کیا مجھے یہاں شاید اور کوئی نہیں جانتا ہوتا سارم 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 خاظر مہین مجھے جانتے ہیں آن تک کبھی کسی تقریب میں میں کسی کتاب پر کوئی تقسرہ یا مجھے نہیں پڑھ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا معمولی علم اور صدی سوچ کچھ کچھ ہماری بہن نے کہا جنسے کبھی میں ہی منا کچھ نہیں ہوئی سی تو ان کے ہوگی کی تعمیم نہیں نہیں آگیا ان کہا کہ جو آپ نے تفسرہ کیا ہے وہ آپ آکر پڑھ دی میرا خیال یہ ہے کہ یہ نویل تقسیم ہند سے پہل جنگ ہوتا ہے ثبوت دھاکہ کے بعد یہ ختم ہوتا ہے اور یہ کہانی چوبیس پچیس سال پر مہیت ہے اس پر تفسرہ یہ چند سو دور میں لکھی ہے اس میں سمیٹ نام ممکن نہیں تو میں اس کو تفسرہ کہوں گا یہ اس کو فیل بوک کا کمنٹ سمجھ لیجئے نوبل کے حجم کے اعتباس زہادہ وہ میں فیش کرتا ہوں مصنفہ مجھ سے برکو آجنا نہیں برکو کچھ حناثہ نہیں میں بھی ان کو نہیں جانتا صرف اس سال تک جانتا ہوں کہ کہ ان کا نام بطور افتانہ نگار ضرور میری نگر سے بدرا اور وہ ذہن میں تھا تو کبھی کبھار اپنے دوستوں کے ساتھ کراچی کے افتانہ نگار وں سے دکھت کرتے ہو دے ان کا نام ضرور ذہن میں آیا لیکن پھر یہ خیال آیا کہ شاید یہ کسی دوسرے گھر میں جا کے آباد ہو رہے ہوں یہ نہیں پھر وہ بہت دین سے گئے پچھلے دنوں پھیز گھن پر میں نے ان کے نئے نویل کی اشارت کی خبر پڑی تھی تو کسی کی پورٹ پر ان کے کومنٹ پر دیکھے ان کے ذہن میں یہ غائق ادا ہو کہ ان کی کوئی تحریم میں نہیں آنسر پڑی تو میں ان کی کتاب کسی طرح سے حاصل کروں تو میں نے ان کو فرنچ پر بیجی یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے ایڈ کر لیا تو ٹھیک آئے ورنہ کوئی بات نہیں بگوار مجھے نیاز چوٹی آواز دیکھ 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 شاید وہ ملی جائے انہوں نے انتہائی مہرفانی پڑھاتے ہوئے مجھے ایڈ بھی کر لیا اور میری درخواست اپنا نوبل مجھے پھیل دیا یہ چاہتے پڑھا ہے کہ یہ آدمی کو پڑھا لکھا آدمی بھی ہے یا نہیں ہے یہ کچھ میرے نوبل پر شاید انہوں انشانیت کے لاتے کہ مندر سے نوبل مانگا چھوڑ ان کو بھیل دیا جائے انہوں نے جہمت کی پیسی اچھا آسیا پیسے خط کی ہے جس کے لیے میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا اور بارے دیگر پھر ان کا خطریہ آدھا کرتا میرے پاس نابر پہنچنے کے بعد اب جو سکھے بڑا مسئلہ تھا اس نابر کو پڑھنے کا لگا کیونکہ چھے میں آسیا پہنچنے کے کوئی طریقی نصر اس کی تحریر میرے پہنے پڑھنا دامنہ دائمہ میرے ایک بیماری دو چار سکھے کسی بھی نصر کے پڑھنے سے میرے صاحب نے شریف سکھے ہو جائے اور ڈاکٹر حضوات نے مجھے نابر نائے کی حضائی کر رکھی تو ناہی تو ناہی مجھتا کی کیونکہ کوئی تحریر میں نے پڑھی نہیں تھی تو میری شدید تین خواہی تھی کہ میں ان کی تحریر ہر ضرور میں پڑھوں گا اور میں تقریب بردائی کروں گا اس ناول کو اپنے جب کے خوف سے آہستہ آہستہ کرنا شروع گیا تو اس تحریر کے صحر نے چکڑنا شروع گیا اس ناول کی کہانی دلی میں آزاد ہاؤس اور اس کے مکینوں کے حوالے سے شروع ہوتی ہے جنہوں نے ہجرٹ کے بعد کراچی میں عبداللہ شاہر گازی کے مزار کے پاس ایک ہندو پینگلی کی انتہائی خودتر حویلی لکشمی راج اپنے قبضے میں دے کر اس کا نام آزاد ہاؤت رکھا تقسیم ان کے نتیجے میں ہونے والے خون رس پسادات خوف وحرات حجت کا ناکابے فراموش دکھ حجت کرتے ماروں کی بے جاری اور ناکمتہ بے صورتحال کے دل تہلا دین والے بناظت اس ناول میں پینٹ کی گئے ہیں باپ خد بیٹھے کے درمیان بذریاتی اور جنباتی اطلافات اور ان کے بھیانت نتائج سے سفر کرتی ہیں انیس سو اکہتر میں مجھلی پاکستان کی حیرت کے نتیجے میں مغد مغدی پاکستانی سے نپرت اور خون میں ڈوپے ہوئے منادر ایسی جوزیات کے ساتھ بیان کیے لئے کہ کاری پر تے وقت انہی خون آشان بیٹھوں نے خود کو یاد بے یاد اطلاف اطلاف آہیں بھرتا موت کے خوف میں مطلع محسوس کرتا ہے تقسیم ہے کہ سفر سے داستانی کو اپسانوں نابنوں اور انٹیویوز میں ہزاروں کی تعداد میں بھری پڑی ہیں لیکن مجھلی پاکستان کی ارہتی اور وہاں دل دہرات دینے والے باقیات پر بہت زیادہ نہیں لکھا گیا مکردائی سکتان میٹر کے مشاہدات اور معلومات حیرت انگیز حد تک کابل ستائش ہیں 1971 میں مشہدی پاکستان کے جو کچھ ہوا اپنی نوڑوانی میں بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا جس کا دکھ برسوں تک ترپاتا رہا اب وہ دخم ذرا ذرا وان ہوئے تھے کہ اس ناول نے پھر سے ہارے کر دی تقریباً نس ناظر تک یہ عدیتنا ناظر اپنی گرفت سے پاہت نہیں نکنے پہا پتے وقت میں آزاد کے کرداد میں ڈھڑا رہا جس نے آزاد ہاؤک سے مشہدی پاکستان میٹھا کر ایک پھٹی لگائی عزت اور دورت تمائی ایک بنگالی عورت سے شادی بھی کی لیکن جب حالات کی پٹا کھایا تو اس کے لیے کہیں جائے پنا نہیں تھی اس کی منوں اور حدیریوں پر تبدا کر دیا جیا اس کی بیو بیو سے گھوکا دیتی نہیں زندہ پر اس کی بہن اور اس کو قدر کر دیا جیا بڑا صور ناکنجاب ایک مختصر سائزہ دیا ناظر تقسیم در تقسیم تک ناظر تقسیم در تقسیم تک کے پیدائی صفات کلتے ہی کاری کو ماضی کے اس تلسم کے در میں لے جاتے ہیں جہاں آفیت اور سکون سمندر کے پانوں جیسے ہلکورے لے رہا ہے مسموم ہوایں اس جائے آفیت سے ابھی بہت دور ہیں اس نم آرود فضا میں بشتر رنگ نسی کے لوگ امویت منان کے ساتھ ایک بسرے سے بھل مل کر رہتے بستے ہیں موت دل رہنے والے مسم نے ان کے مزاجوں کو خطرہ کی انتہاوں سے بچا رکھا ہے دلوں میں بڑی خوشات کی نظر آتی ہے وہ دیوے سنوں میں بولتے ہیں اور احترام ان کے لیچوں سے کبھی جگہ نہیں ہوتا چند صفات آگے بڑھتے ہی ہوں کہ کہانی میں زمانے کا بلداؤ آتا ہے برزنیر کی پہلے تقسیم کی حد کھیج دی جاتی ہے انیس سو سی آنیس کا سال ہے اور ایک اٹھائی زمین کو پاکستان کا نام دے دیا جاتا ہے نظریہ کے بنیاد پر قائم ہونے والے مولکر کا وجود دنیا کے نقشے پر اتر آتا ہے نظریہ کو نصول این بنائے عزت، عزت، دولت، چانوں دل اٹھائے، خابوں کی گھٹی، سر پر دھلیں وسائل مہموں سے ہم آگوش ملیں شہرِ عشق میں جو اتر جو قافلیں اترنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خیمیں لگ جاتے ہیں اور ایک شہر کے اندر شہروں کے شہر سمانے لگتے ہیں اسی طرح یہاں کے پرانے باسی آنکھوں میں نمی لیے ہجر سمیت کر رخصت کے لیے تیار ہیں کہ اب کچھ اندیشیں اور کچھ خرچیں ان کے دلوں میں دھرے رکھیں ہیں کہ سائے کی ہواوں میں دم ساتھ لیا ہے ان کی جہاندید کی انہیں خبردار پر رہی ہے کہ آئندہ یہ آسمان اتنا لیلہ اور شفاق ہوئی گئے گا نومن لگار میں اس تقصیم کے عمل کی روداد اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھی ہے مگر ان جگمگاتے ہوئے خواب دیکھنے والوں کی آنکھیں ضرور دیکھ رکھی ہیں اور ان ہی آنکھوں سے مسافرت کی وہ داستان بھی سن رکھی ہے جو گھڑا گھڑایا افسانہ نہیں بلکہ جیتی جاتی حقیقت رہی ہے وہ اس صورتحالی حوالے سے اپنے دلاجے میں ایک جگہ کہتی ہیں کہانی کار حقیقت کے ساتھ اپنے لا شوری تجربات کو بھی کہانی کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے سو لا شور میں رہ جانے والے ادھر واقعات کا بیرہ تسلسل ہی تسلسل سے ہی اس کہانی کا خمیر کرتا ہے اور تقسیم در تقسیم ہوتا 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 نسل در نسل پھیل تک چلا جاتا ہے جس کی زمانی کا ہی سات شروع کر موقف نظر آتی ہے کیونکہ اس ناؤلی میں کئی کردارت میں شناکت دیر ہوئے آتی ہیں علمی میں ایک آدھات علی خان بھی ہیں جو اپنے دلائی طور میں تحلی کی اور نظریاتی نظر آتا ہے تحلی کے پاکستان کے شہدائیوں میں اس کا نام سرے پہرست ہے اور اس کا باپ جمجیر علی خان پیٹر کاؤنگریسی کیونکہ پہلے سیاسی تقسیم اس خاندان میں کی نمائم ہوتی ہے جب شید علی خان بہی رہ جاتے ہیں اور ان کا قسم پرسی کا طور شروع ہو جاتا ہے جبکہ آزاد علی خان اپنی زندگی اس نئی مولکت میں آزاد منزل سے اس شان سے شروع کرتا ہے کہ اس گھر کے درو دیوار اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں بہی رہ رہ کی سائین پٹی پر عبداللہ شاہ غازی کے نزدیک مزار کے پرد میں واقع یہ خوبصورت عمارت تقسیم سے پہلے لکشمی لاج کہلاتی تھی جسے کرشن نارائی نے بہت محبت سے اپنی نمو جہاں کے بھی تعمیر کروایا تھا تقسیم کی تقیر کھیجتے ہی اور آزاد علی خان کے اس میں قدم مرتے ہی یہ عمارت رات و رات ہندو سے مسلمان ہو جاتی ہے اور اب نوزائیدہ نظریاتی مرک میں اس کا نام آزاد ننجل رکھ دیا جاتا ہے نومے کے قرد کے دوران انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا مرکز استیاراتی کردار دراصل آزاد ننجل ہی ہے جسے نامل نگار نے کمال خودی سے ابتدا ہی میں عمارت کے سائے تلے کھڑے ہوئے اس عمارت کے پرانے مدینوں کو اہدِ بودشتہ کو تلاش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہی تلاش کا امن اس نامل کا فلوٹ ہے نامل نگار نے خود کو کسی حد تک قید جانے دار رکھتے ہوئے اپنی سیاسی بصیرت کو برگوئے کار لاتے ہوئے اسے شہرِ فوسوں کو شہرِ آشاؤں میں گکلا کردینے والے عوامر کو اس عمارت کی سردربیوں سے غیر محسوس طریقے سے واضح کرتے ہوئے واقعات کے دسنچن کو اس طرح رواہ رکھا ہے کہ تقسیم کے بعد پورے سماجی اور سیاسی نظام پر تجزیہ کے نوٹ جا بجا نظر آتے ہیں نومن کے وز میں اس ساری صورتحال کا متوقع انٹیکلائمس اس وقت آتا ہے سن اکتر میں دوسری تقسیم کا وقت قریب ہے اور اس کا ایک حصہ اب مزید آزادی کا تلوکار ہے آزاد منزل کے سہن سے دریافت سدہ جگہیات کی دیگھ کی دولت سے چکا چون آزادی خان کی آنکھوں میں اس وقت کمال حیرت اتر آتی ہے جب وہ خود آگئی کے لمحوں میں کہتا ہے آج میں اس آزادی کا قیدی بنا ہوں آج یہاں کے لوگوں سے آزادی چاہتی ہیں نومن کے وز میں آزادی خان کی موت اور ایک اور تقسیم نظریہ کی حوالے سے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے مگر اس سوال کو لا یل ہل چھوڑ کر جواب دینے والے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے جڑے ہوئے مزید سوالات کراچی، کوئٹا، کشمیر سمیر ہر سنسر اٹھانے لگتے ہیں تلاش کٹ نہیں ہوتی کہ شناف کا علمیہ سر اٹھانے لگتا ہے کراچی، دوزار انیس ڈیورس سولومن نے اپنے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کی موسیٰ نے اپنی قوم کو سرزرین مزیز سے نکالا اور فلسطین کے جانے پوچھ کرنے کا حکم لیا دریا کے بیچ فیرون کی غرقابی کے بعد موسیٰ فلسطین سے اپنے خدا سرینے پوہروں کی جانے پوچھے گئے اور دس اعتماد اپنی قوم کو دے کر اپنے بھائی کو انکالے کے آمد کر رہا کیا لیکن موسیٰ کی قوم پھر راہ سے بھڑک دے اور سونے کا بچھا بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دے یہ صفحات پڑھ کر ڈیفر سولیمن نے کتاب بند کی اور اپنے سر سے ٹوپی اتا لیا اور سوچا یہ سونے کا بچھا ہماری خواہشہ اور آرزو کا گھر جسے ہر دور میں پوجہ جاتا ہے یہ سوچتے میں اپنے اسٹک اٹھائی اور برابر کے کمرے میں اپنے دوست کوشن سے ملے اس کے کمرے میں چلا گئے شام یہ سائے گیرے ہو چکے تھے سمندر کے ساحل سے ملائے قدیم ہوتر جہاں اس وقت آبی پر انہیں بڑی تعداد میں اڑتے پر رہے تھے ڈیفر اور ہوشن کی قیام گا تھا جہاں یہ دونوں بڑے دوست اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خواہش پوری گرے میں آئے تھی یہ دونوں دوست ایک قدیم اہر میں بلے تھی اس شہر میں جب ہوایں مسمون نہ ہوئی تھی ان دونوں نے خود کو ایک اہل میں باندھا تھا مرنے سے پہلے اپنی جائے پیدائش کو سلام کرنے آئیں گے ان کے ساتھ ایکی سرا ساتھی بھی تھا کہتے ہیں ان دونوں کی پہلی محبت جو یہ اہل وفا نے مانی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو دیتا وہ دونوں اسی کے بڑے تھے انہوں نے اپنی طویل زندگی تو وہ الگ ملکوں میں گزار گیا ڈیویڈ امریکہ سے آیا تھا اور ہرشک آسٹریلیس کیتھرین براؤن جو ان کے ساتھ ہی کھیپ اوٹ کر بڑی ہوئی تھی ان تنوں نے اہد کیا تھا مرنے سے پہلے اس خوبصورت سہلی شہر میں جہاں ان کے اجداد کی کبرے تھیں وہیں وہ گھر بھی تھا جہاں وہ پیدا ہوئی تھے وہ ہر سال آنے کا پروگرام بناتے ہیں لیکن شدید محالفت اور عدم تحفظ کا احساس ہمارے ڈالتا تھا کیتھرین پچھلے سال ہی لندن میں فوت ہوئی تو یہ دونوں پوری شدت اور تنپندھن سے آنے میں کامیاب ہو گئے اور اب اس سہری بکر میں ٹھہرے تھے جس سے ان کی بہت سی یادیوں کا بستہ تھے انہیں آزاد منزل جانا تھا جو آزادی سے پہلے لکشمی لانچ تھی جہاں وہ نے اپنا بچپن گزارا آزاد منزل صرف ایک حویلی نہ تھی اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی تھی اس کائنات کے سیارے اپنے ملان بین کر کش کرتے رہے اور اپنے ہی کسی خلا میں گر کر گم ہو گئے آزاد منزل اپنی جگہ پر کھڑی زبانوں کی قید سے آزاد کسی کھنڈر بھوت بنگلہ کی صورت میں مگر اس کے رہائشی اس کے خسنے تلسوں کے جانو میں کے رفتار رہے جانے کیا حسن تھا اس کی گرسار تعمیر میں کون سا جذبہ پتھروں کے ساتھ گن گیا تھا درو دیوار سکون آور نشے کی کیفیت لیے رات میں تاروں کا نظارہ سمندر کی جہنوں کا دھیمہ شوڑ جان کی کھنگی روشن ہے اور سب انہیں یاد تھا لکشنی رائے میں ڈیڑھیوں ڈیوٹاؤں کی مورتھیوں پر صبح شام گینے کی کوئی چڑھائے جاتے ہیں کیتھرین اپنے ماباد کے ساتھ روزانہ صدر کے چرچ جاتی ہے کوشن کا خاندار صدر میں اپنے اگیاری آتش کردے میں عبادت ہو جاتا ڈیوٹ کا خاندار رنچھوڑ لائن کے سائنگ افتاب ہوئی عبادت کے لئے جاتا جب تقسیم کی لائن کی جیت تب بھی وہ بہت مقمئن تھے یہ شہر بہت سکون اور بڑ عمل ہے لکشمی اور ٹرشن نرائن ہیں شہر میں ماجرین کی آمد اور فسادات کی خبروں سے خوف زدہ ہو کر اپنے سکھ کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے مگر وہ زندگی پر لکشمی راج کو یاد کرتے تھے